اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ حکمت کے حوالے سے ہے یہ خاص طور پر مردوں کے حوالے سے ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہے جن بھائیوں کو بہت زیادہ مردانہ کمزوری ہے یا جن کے سپاوم یا پھر سیمن یا پھر منی مطلب بہت مطلب پتلی ہو گئی ہے یا وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے پھرہ سیم کم ہو گئے ہیں یہ ویڈیو آج جو ہے سپیشل ان بھائیوں کے لیے ہے اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہ ہے مطلب ان بھائیوں کو مطلب اولاد نہیں ہیں ان کی جو منی ہے وہ پتلی ہو چکی ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے حکیم اور ڈاکٹر ازاد کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی منی بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے آپ کے جرسیم کم ہو گئے ہیں تو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں ٹھیک ہے جو منسخہ بتانے والا ہوں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد بھی ہوگی اور آپ کے جرسیم جو ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ بھائیوں نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف دو چیزیں آپ نے لے لی ہیں ٹھیک ہے منی کی افضائش کے لیے ٹھیک ہے تو دو چیزیں وہ کون کون کی ہیں ایک تو آپ نے پیاز لینا پیاز دیسی پیاز ہو اصلی والا ہو ٹھیک ہے سخ پیاز لے لے دیسی ٹھیک ہے وہ پیاز لینا جو آج لنگ ریزی کیا دیسی پیاز لینا آپ نے اور دوسرے نمبر پر شہد لینا ہے شہد چھوٹی مکھی کا ہو جائے یا بڑی مکھی کا ہو جائے وہ ریپینڈ نہیں کرتا ریپینڈ یہ کرتا ہے کہ مطلب جو شہد ہو وہ خالص ہو بازاری شہد نہ لیں ٹھیک ہے ہانی والوں کا شہد نہ لیں آفتابکسی والوں کا شہد نہ لیں اجمل والوں کا نہ لیں کوئی بھی شہد نہ لیں خالص شہد لیں ٹھیک ہے خالص شہد جو جنگلات سے ملتا ہے یا مطلب یا کوئی ہو جو آپ دیہات میں کو جاننے والا ہے تو ان سے آپ شہد لے لیں ٹھیک ہے یا خود توڑ کے لئے ہیں یقین والے بننے سے شہد لیں جس پر آپ کو یقین ہو ٹھیک ہے کسی دیاز سے اصلی شہد بنوائیں ٹھیک ہے تو وہ آپ دیاز سے شہد منگا لیں خالص ہو بشکتے کے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے میرے بھائیو صبح نہار مو پیاز جو آپ نے لینے اس کا آپ نے ہرک نکال لینا گرینڈ کر لینا گرینڈ کر کے آپ نے اس کا پانی نکلے گا کسی برطن میں کوئی کپڑا رکھ کے آپ نے گرینڈ کی ہوئی پیاز اس پر ڈال لینے ہیں سارے اس کا پانی نکال لینا آپ نے ٹھیک ہے تو صبح نہار مو آپ نے جو ہے جو چمچ پیاز کے پانی کے جوارک نکلا ہوگا ٹھیک ہے وہ اور ایک مشہد کا اچھی طرح مکس کر کے صبح نہار مو آپ نے وہ مطلب مرکب یا جو پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے اور رات کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد پھر آپ نے یہی نسخہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دن میں دو دفعہ صبح نہار مو آپ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک دو گھنٹے بعد کھانا کھانے کے رات ٹھیک ہے تو یہ نسخہ استعمال کرنا ہے جب آپ نے یہ مطلب نسخہ استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ ساتھ دفعہ درود پاک پڑھ لیں اور جب دینے صبح بھی ساتھ درود پاک پڑھ لیں اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے اور منی کے افضائش بہت لیں تو یہ پیتے ہوئے آپ دین میں رکھیں اور یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جرسین بھی بڑھ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا تو ٹھیک ہے اکیس دنوں کے بعد اس کا غلط آنا شروع ہوتا ہے تو اکیس دن تک آپ لگاتار استعمال کریں نہ نہ کریں دو مہینے لگاتار استعمال کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ چیز جو میں نے بتائی آپ کو بہت تاثیر چیز ہے ایک قسم کا روحانی عمل بھی ہے ایک قسم کا نفسہ بھی ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائطہ ہوگا آپ بھائیوں کو تو جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ابھی تک وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ذوہانیات کے حوالے سے عملیات کے حوالے سے اور دیسی نسخوں کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جو بھائی ان ٹاپکس سے متعلق مطلب وہ میٹرس رکھتے ہیں وہ فوراں میرا چینل مجھے تسکرائب کر لیں ٹھیک ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہ نسخہ لازمی اپنا ہے اوکے اللہ حافظ شکریہ شکریہ